پیسے چاہیے اسے ظاہر ہے اور کیا مقصد ہو سکتا ہے اگواہ کا ہاں بالکل پیسے ہی چاہیے اسے جو مانگ رہا تھا وہ دیئے نہیں نا میں نے تب ہی یہ قدم اٹھایا اس نے آج اللہ خارت کرے اسے اتنے زیادہ مانگ رہا تھا کہ حکمت کی نالج ملائے بغیر نکال نہیں سکتی تھی پولیس کو کال کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس خدا کے لیے یہ بات دوبارہ مت کرنا تم جم رہے پولیس کو نہیں بتا سکتے پیسو کا انتظام کرنا ہی پڑے گا پیسے دے بھی دے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا چاہیے دانچی وہ ریہان کو چھوڑ دے گا ہمیں کیا محلوم مطلب وہ آدمی جنونی ہے کچھ بھی کر سکتا ہے ریہان کے علاوہ تمہیں کوئی اور ٹاپک نظر نہیں آرہا اس وقت اگر ہم نے ورال کو پیسے نہیں دیئے تو آج جو کچھ ہوا وہ سامنے لے آئے گا تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ ہم دونوں کتنی خطرناک سیچویشن میں ہیں اس وقت دیکھیں جاوید آنٹی مجھے غلط مت سمجھے گا میرے اور ورال کے درمیان تو کچھ نہیں ہوا آپ نے اس خطرناک سیچویشن میں جاوید آنٹی یہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہو رہا یہ تو ظاہر ہے کہ اس سیچویشن کو اکیلے ہاندل نہیں کر سکتی آپ پولیس کی مدد تو لینا پڑے گی آپ کو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے ویسے تم بس مجھ پہ بھروسہ کرو جیسے کرتی آئی ہو ہمیشہ اگر آپ پولیس کو کال نہیں کریں گی تو میں ہرگز اس گین کا حصہ نہیں بن سکتی جاوید آنٹی کچھ بھی ہو سکتا ہے میں یہ رسک کبھی بھی نہیں لوں گی جیمری ایسے میں مجھے تمہاری شدید ضرورت ہے امی ریان کہاں ہے میں نے صبح سے نہیں دیکھا اسے اور فون بھی بند ہے اس کا میں کیا ریان کی گارڈین ہوں سونا مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو تم میں چلتی ہوں کہیں جانا ہے پہلے ہی بہت لیٹ ہو گئی ہوں گوڈ بائی سی یو سونا یہ جیمری کو کیا ہو گیا ایک دم کیوں چلی گئی یہ تو اسی سے پوچھنا تھا نا میں ریسٹ کرنے جا رہی ہوں آپ اپنی ساری جھولری بیچ دیتی ہوں بینک سے بھی سارے پیسے نکلوالوں پھر اس لفنگی کو پیسے دے سکتی ہوں میں بلکل ایسے ہی کرنا ہوگا مجھے بس حکمت کو نہ پتا چلے ہاں یہ ہی کرنا ہوگا مجھے پہلے تو بتا دیا تھا کتنے پیسے چاہیے لیکن اس بار میری کول کا پیری کر رہا ہوگا ٹھیک یا کر دی ہوں میں آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا جا کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا فون کیوں بند کیا ہوا اس نے لگتا ہے فون نمبر چینج کر لیا اس نے اگر تمہاری منہوس ساس نے یہ مانکت کرتے ہوئے پولیس کو کال کی نا تو بہت پشتاؤگی بتا رہا ہوں میں ورال پہ ہٹ ڈالنا کوئی مزار بات نہیں ہے پیسے اگر نہیں ملے تو اگر پیسے نہیں ملے تو کون جانے میں کیا کروں گا مجھے نہیں لگتا کہ وہ پیسے لے کر آئیں گے پیسے لے کر آئیں گے میں کسی سے کچھ بھی نہیں کہوں گی پلیس تم مجھے یہاں سے جانے دا روتے ہوئے تم اور بھی خوبصورت لگتی ہو ڈروں نہیں پیسے ملنے تک ہاتھ بھی نہیں لگا اللہ میری مدد فرما ایک تو ہی ہے جس سے امید ہے آیا اللہ میری مدد فرما آخر اس کے راتے کیا ہیں فون کیوں بند کیا اس نے پچھ آتا کیا ہے حکمت آمیر آمیر جب گھر پہ آئے گا اسے پتہ چل جائے گا ریان نہیں ہے آئی یا اللہ یا اللہ میں کیا کروں گا آم کے لئے کافی لائے مم تمہیں کافی کا کہا تھا جو تم لے کر آئی ہو اس وقت آپ لازمی کافی پیتی ہے نا اس لیے لائے ہوں زبان چلا رہی ہو تم مازرہ چاہتی ہوں جائے بیدا مم چاہ تم فوراں چلی جاؤ یہاں سے مام آمیر تم آؤ بیتا آجا کیا پھر کچھ ہوا ہے غصے میں کیوں لگ رہی ہیں ارے یہ نگار ہمیشہ مجھو غصہ دلاتی رہتی ہیں اچھا خیر آج تم اتنی جلدی کیسے گھر آگئے آفس میں کام نہیں تھا کیا تھا تو صحیح مگر میٹنگ کینسل ہو گئے اس لیے آگیا تو آمیر کچھ دیر دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتے تم اکھیلے گھر میں بیٹھ کے کیا کروگے مام کہ آپ مجھے گھر سے بکانا چاہ رہی ہیں آج کا دن بہت عجیب ہے میری ہر بات کو سب لوگ اُلٹا ہی سمجھ رہے ہیں آپ آج مجھے کچھ زیادہ ہی غصے میں لگ رہی ہیں میں ریلیکس کرنے کے لیے اپنے روم میں جار ہوں گا ریان گھر پہ موجود نہیں آپ دوستے پتا چل ہی جائے گا مجھ سے پوچھے گا تمہیں کیا جواب دوں گے یا اللہ مدد فرما یا اللہ مجھے گا کیا تو مندر ہو کیسے ہو امیر بیٹا میں بلکو ٹھیک ملکا پا ملکا پا اسے دیکھا ہے کہ آپ نے بریان کو بینا مطلب ہے کچھ دیر پہلے ہی بیچ پہ گئی ہے ابھی آئی نہیں تم پریشان نہیں ہو اوپس آتی ہی ہوگی ٹھیک ہے موسیقی موسیقی